السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدیں سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں خوش اور عباد رکھے آمین سوامین تو ابھی میں آئی ہوں باہر سے مارکٹ سے اور السلام علیکم اللہ خیلط اللہ تو ابھی میں بزار سے آئی ہوں تو بس دل چاہ رہا تھا کچھ بنانے کا تو اس کے لئے ختم ہوئے تھے آلو تو بس پلان بنا کے چلو آج جو ہے وہ بنا کر کھاتے ہیں آلو کے کباب تو اس کے لئے میں نے دیکھا تو کم تھے آلو مطلب تو اس وجہ سے اب جلی جلی جا کر لے کر آئی ہوں تو اب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں اپنا جبا چینج کر لوں یعنی کہ اب آیا پھر ملتے ہیں آپ سے آج اگین در بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے تو ہنگا تھوڑی ہوا فوس کرے گی اس میں نے کھولا ہے اور یہ بیٹا بھی ہاں پہ بیٹھ کے کھیل رہا ہے اس میں بھی نہیں اون کیا بھائی فین اچھا جی تو اب ہم جاتے ہیں جو میں لے کر آئی ہوں مارکٹ سے تو اس میں یہ ہیں جنہیں بند سے بنائے ہوئے ہیں آلو کے یہ لیے ہیں سگی فریش ہم گئے ہوئے تھے یہ دیکھیں ایک ڈیڑ کیجی کے یہ دو لیے ہیں لیکن آلو کم تھے آلو کے کباب بنانے کے لئے اور میں نے وہاں سے لیا یہ ہرا جگہ اس طریقے سے پیکنگ میں ہیں یہ دیکھیں اس کے نیچے لگا ہے اس کا ٹیک ڈاؤن کی طرف برس سے بولتے ہیں یہاں پر اور آلو کو بھی بولتے ہیں اور ایک میں نے پیکھے کیا ہے بے سن کا جیسے یہ دیکھیں سائٹ پر یہاں پہ لیتا ہے پیکٹ یہ باباس والو کا بڑا اچھا رہتا ہے اور فریش ہوتا ہے یہ ہم نے لیا ہے تو چلیں اب چلتے ہیں کچن میں بنانے کے لئے اس کو لے چلتے ہیں تو پہلے تو میں اس کو واش بہارہ کروں گی یہاں پہ تھوڑے سے بلکہ میرے برطن بھی پڑے ہیں وہ بھی مجھے واش کرنے ہیں تو فرس یہ واش کروں اس کے بعد پھر ان کو واش کرنا ہوں تو آلو کو واش کر گئے اب ہمیں بوائل کرنے کے لئے ان کو چلا دوں گے پریشر ککر میں تو یہاں پہ ہم چیک کرتے ہیں بسم اللہ یہ ہمارے آلو یہاں پہ بوائل ہو چکے تو اس کا سب سارا پانی جو ہے وہ میں نکال لیتی ہوں اور بہت گرم ہے تو اس کو میں جلی جلی چھیل لیتی ہوں تو یہ دیکھیں جہاں پہ میں نے اس کو پیل آف کر لیا ہے سارے آلو کی چھلکیں میں اتار چکی ہوں اور اس میں جو مسالے میں نے بگانے ہیں اس میں ہمارے پاس کٹی بھی مرچے ہیں آدھا چمچہ اور یہ ہے بھوناوہ اور کٹاوہ زیرہ ہے یہ بھی آدھا چمچہ ہے یعنی کہ تی سپون یہ نمک ہے اور یہ تین چار میں نے ہری مرچے کاٹیں گی ہے چھوٹی بھاری جو ہوتی ہیں اور یہ بھی آدھا چمچہ ہے سابی دھنیا جو ہوتا ہے کٹاوہ اور یہ میں نے لیا ہے تقریباً 2 ٹی سپون ڈیا ہے چاٹ مسالے کے ٹھیک ہے یہ ٹوٹلس میں جائیں گی اور اس کے علاوہ ایک چھوٹا پیاس میں نے کاٹا ہے کیونکہ پیاس سے تھوڑا اچھا کرنچی لوگ آتا ہے لوگ کہہ رہی ہوں یعنی کہ یہ فلیور آتا ہے بہت اچھا کھانے میں اور یہ ہر ادم یا ہے ٹھیک ہے تو یہ سمپل سے اس کے سارے انگریرنٹس ہیں تو اب ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں آلو کے اندر تو میشر کی طرح ہے میرا اکے تو اس سے میں آلووں کو میش کر لوں گی میں نے جلدی جلدی سے چھل کے تال دیئے تھے گرم آلو بہت زیادہ ہو رہے تھے لیکن یہ کہ جلدی جلدی میں جو ہوتے ہیں آلو جیسے بوائل ہوئے ہوتے ہیں تو اس میں چھل کے اتر جاتے ہیں جب ذرا تھنڈے ہو جاتے ہیں تو پڑا مسئلہ کرتے ہیں تو یہ کر کر تو بس اس میں میں سارے مسارے ڈال دوں گی اپنے تو یہ دیکھیں یہاں پر میں سارے مسارے جہاں آلو کے اندر مکس کر چکی ہوں اور میں نے یہاں پر دو انڈے نکالے ہیں اس کو جسٹ میں بیٹ کر لوں گی اور اس میں ڈپ کر کے اس کو فرائی کروں گی تو ہم اپنا پینگ گرم کرنے کی بھی رکھ دیتے ہیں اس کو لائے رکھ دیں اب یہاں پر میں نے اپنا پینگ گرم کرنے کی بھی رکھ دیئے اس میں اوائل ڈال دیں گی تو یہ دیکھیں یہاں پر ہمارا آلو بھی گرم تقریباً ہو گیا ہے اور میرے بریڈ کرمز ختم ہو گئے تو تو میں نے گھرمی ہی اسے پٹا پٹ بنا دیئے ہیں بریڈ کرمز کو فرش جانے کے سمجھیں گھرمیں پرپیر ہو گئے ہیں اور یہ اس میں میں نے تھوڑا سا اورگینو ہوتا ہے وہ ہم ڈال دیں گے اس سے بہت اچھی خوشبو اور ایک فلیور آتا ہے اور اگر آپ کے گھر میں ہیں تو آپ ڈالیں اگر نہیں ہے تو کوئی بات میں آپ اس سکپ کر رہے سے تو یہ اس سے بناوں گی اس کا کباب اور اس کا سٹرک جیسے آلو کا ریڈی ہے اس میں ڈپ کر کر اور بریڈ کرمز میں کوٹ کر کر پھر میں فرائی کروں گی تو یہاں پر جیسے بھی آپ چاہیں اس کی شیپ رکھ لیں ایسی رکھ لیں یا اس طریقے سے لمبائی ملے رہے ہیں میں اس کو گول والی شیپ میں لے رہی ہوں اچھا میں نے اس مسالے میں جو لال مرچے ہوتی ہیں وہ میں نے نہیں ڈالی کیوں آپ چاہیں تو ڈال دے گا کیونکہ میں نے ہری مرچے ڈالی ہیں پوٹی بھی مرچے ڈالی ہیں چاڑھ مسالے میں بھی مرچے ہوتی ہیں تو ہم اس میں ڈپ کریں گے ڈپ کرنے کے بعد اس میں لائے رکھانے کیوں ہم اس کو اکند کریں ہم اس کو ڈال دیں گے پوٹو کریں گے اچھا میں اور پوٹ کرنے کے بعد اس کو ڈال دیں گے اور اس کو گرم ہو جنگا اس کو لائے رکھانے تو اس ہی طریقے سے ہمیں اور بنا جنگے کباب اس کو اچھے سے کوٹ کرے گا کیونکہ آپ جتنا بریڈ کرمز لگائیں گے تو اپنے آپ کے پاس جائے گا کرسپی بنیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں ایک سائٹ ہوگی تھی میں نے اس کو ٹرنک کر دیا ہے اور مرشلہ مرشلہ سے دیکھیں اچھے لگ رہے ہیں گولڈن اس کو فرائی کرنا ہے زیادہ ڈاک کلر نہیں کرنا ہے اس کا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں الحمدللہ ہمارے پسپی سے آلو کے کباب ریڈی ہیں تو اس ریسیپی کے آپ کو ضرور ٹرائے کرے گا تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی اور پھر انشاءاللہ میں آپ سے ملے ہوں گی کسی نیکس ویڈیو میں آپ سب اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا تو اللہ حافظ